ہلو ایوری وان ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوئیں گے تو فرنس یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے سامکر ٹائم ہے تو ابھی ہم نے آم تھوڑے ہیں کافی سارے اچار بنانے کے لئے ابھی ہے میں نے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلی بتایا تھا کہ میں اچار ڈالنے والی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک بار میں نہیں ڈال رہی ہوں تو لگ بگ یہ ہے نا دو تین چار کلو آم ہوں گے لگ بگ اندازے سے تو اس کو میں نے توڑ لیے ہیں اور اچھے سے ان کو دھو لے رہی ہوں دو تین پانی سے کیونکہ نیچے گر گئے تھے اور تھوڑی سے گندے بھی تھے اس وجہ سے اور دیکھئے گھر کے آم اور تاجے تاجے آموں کا اچار تو پھر کیا ہی کہنا آپ لوگ تو جانتے ہو گھر کی مطلب تاجی تاجی اور مطلب تو بس ان کو میں اچھے سے کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو اچھے سے کپڑے سے ساپ کپڑے سے ان کو پہنچ لوں گی اور سب سے پہلے تو پروسس یہ ہے کہ ان کو ہے نا میں آج کٹ کر کے اور ان کو رکھ دوں گی تھوڑی سے یہ نا ہر کے سی سوک جائیں گے تو دھوپ میں سوکھانا مطلب رہتا ہے کہ ان کو چار پانچ گھنٹے کی ڈھوپ جو ہے وہ لگا دو لیکن میں ایسا ہی پنکھے میں ہی ڈال دوں گی یہیں پر تو اس سے بھی ہو جاتا ہے سوک جائیں گے تو یہاں پر ہے نا ہم لوگوں کے پاس یہ مطلب جو آم کٹنا ہوتا ہے وہ تو ہے نہیں ہے تو میرے ہزبینٹ چاکو سے کٹ رہے ہیں اور میں میرے پاس جو ہنسیا ہے نا اس سے میں کٹ لی رہی ہوں ابھی ان میں زیادہ گوہی نہیں پڑی ہیں مطلب جو گھٹلی ہوتی ہیں نا گوہی بولتے ہیں وہ ابھی زیادہ جالی ہاں جالی بولتے ہیں وہ زیادہ موٹی نہیں پڑی تھی اس لیے کٹ جا رہے تھے اور میرے ہزبینٹ دیکھئے ہتوڑی مطلب ہتوڑی منگا رہے تھے کارتک سے دوہاں توڑی اور چاکو سے رکھ کے اس طریقے سے کٹ دیے اب کس کے ہاں جائے مانگنے کے لیے جو آم کا کٹنا ہوتا ہے نا وہ پتہ بھی نہیں ہے یا نہیں اور پھر ہم نہ سوچا چلو کوئی نہیں اسی سے کٹتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میں ہسیہ سے کٹ دے رہی تھی کیونکہ ہسیہ سے بہت مسکل ہو رہا تھا کٹنا نہیں کٹ رہے تھے اور میرے ہزبینٹ جس چیز سے کٹ رہے تھے بہت اچھے سے تو یہاں پروس میں دو تھرہ کا چار اس لیے اس ٹائپ کا بنا رہی ہوں ایک بہت چھوٹی چھوٹی کلیا کر کے ملکہ ایک آم میں کم سے کم آٹ پیسے جو کر کے میں بناوں گی اور ایک آم سے چار پیس کروں گی بس اتنے تو الگ الگ ہم رکھنے والے ہیں کیونکہ ابھی بس اسکول جو ہے نا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں سوچ رہی ہوں ابھی جلدی سے گل جائے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن پھر بھی میں نے سوچا اس طریقے سے کبھی بنایا نہیں تو میں نے سوچا بنانیوں اس طریقے سے تو یہاں دیکھئے ہم دونوں آم کٹنے میں لگے ہوئے ہیں ہزبینٹ اور میں پورا مطلب دونوں جھن کر رہے ہیں چیزوں کو دیکھئے فرنس یہاں پر ہمارے آم کٹ گئے ہیں اور ہزبینٹ اپنا کام کر کے چلے گا یہ اتنے میں نہیں ہاں یہ اتنے ہیں ہزبینٹ نے کٹے ہیں یہ دونوں مارکے اور اتنے میں نے کٹے ہیں ابھی اس میں سے بھی میں وہ نکال رہی ہیں نا یہ گوہی جو ہے نا وہ نکال رہی ہیں دیکھیں کتنے سارے کتنے ہوئیں گے لگ بل دو 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 تین چار کلو ہوئیں گے چار کلو ہاں تین چار کلو کا لگ بل اچار بننے والا پورا اچار اس کے لیے بننے والا یہ آم کچار کھانا ہے اس کو نہیں کھاتا تو ٹھیک ہے ہم آئے ہیں اس کا دے دیکھیں نیبو کا کھے نیبو کا کھائے گا کارٹنگ نیبو کا نہیں کھاتا اور ہم لے کا میں نہیں کھاتی آم کھا جا دہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوں گے ہلا دیکھی کتی جلدی ابھی کارٹ کے بھٹا بھٹ پرے اور رکھ دیئے اور خک گئے ہم لوگ آج ہم دیکھیں اور داس میٹ لگا ہم لوگوں کو آم کھاٹنے میں کارٹ ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ باٹے تھے دس میٹ میں آم کھڑ گئے پوری میں نے ہسی کھا سال بھر کرتے ہیں پھر نہیں اور کھا دو سال کے لیے کیونکہ ہم آرہا آم کا پیڑ وہ ایک سال آم دیتا ہے ایک سال رکھ جاتا ہے بہتا نہیں کہا چلا جاتا ہے ایک سال بھومنے اور کھائے نا کرتے ہیں لیکن پھرتے ہیں توڑی توڑی پھرتے ہیں جیسے اس سال خود سارا پھر گیا کھانے لائے کئی ہیں اور چکنی لائے کتنا ہی نکلیں گے اور اس لیے میں کھٹا ڈالتی ہوں دو سال کا تو یہ ابھی ہم اتتا ڈال لے رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا آئیڈیا کیونکہ دیکھئے کئی کئی لوگ بولتے ہیں کہ دو چار بار پانی گھر جانے دیتے ہیں تب جا کے آم کا اچھار بناتے ہیں تو ایسا ہی سب کے موز سے سنتی رہتی ہوں تو وہ ہی دماغ میں رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو میں نے فیلال پانی گھر تو گیا ہے ابھی دو بار مطلب تھوڑا سا بارس جو ہے ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی سی پر ابھی بھی جب میں تھوڑ رہی تھی تو ایسا ہی بول رہی تھی واجو کی جو بھی ہے اور بھی لیڈیس لوگ کہ پانی گھر جان دوں پھر اس کے بعد ڈال لینا تو میں نے اس لیے کم توڑے اور اس لیے میں ابھی اتنی کا بنا لے رہی ہوں بس دو پرکار کا بناوں گی ملک دو پرکار مطلب ایک چھوٹے والے ٹکڑے کروں گی میں نے ابھی کرے ہیں میں دکھا رہی ہوں یہ والے دیکھئے یہ میں چھوٹے چھوٹے سے اتنے اتنے سے کہ ڈالوں گی اور ایک یہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے یہ اتنے بڑے 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 ڈالوں گی تو یہ تھوڑی جلدی ہو جائے گا کیونکہ نیشٹ من دیکھو اسکول کا نام سنتے ہی کارتک ہے ایسا بڑا ریاکسان ہو رہا ہے کیا ہوتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اسکول ہی نہیں جانا ہوتا ہے نہیں کارتک نہیں جانا کارتک ہے ابھی چھوٹی ہے بہن مجھے ہی مجھے ہیں اچھے اچھا سب کھانے کو مل رہا ہے تینے کو مل رہا کھینے کو مل رہا اور بس انجوائے کر رہا ہے دنبر در پہ رہتا ہے بلکل نہیں جاتا ہے چلو پانی کا ٹائم ہو گیا پانی بہارتے ہیں میں ان کو ساف کر رہا ہوں بیٹھ کے کم نے بولیتے ہیں کارتک نے بولا تھا میں بھی ہیلپ کر رہا ہوں ممی لیکن کچھ نہیں کرا رہا دیکھو ساموسہ کھا کے بیٹھ گیا ساموسہ نہیں کیا یہ نکالو ان کی نہیں نکالو گے نہیں نکالو گے بندر بندر جیسے ٹنگا تھا سارے لیکن بھی ہم نے چھت سے توڑے اور اس نے اٹھایا اور آدھے دھوکے گیا آدھے نہیں دھویا چین میں آیا دھوکے گیا دھوکے نہیں گیا آرہ موبائل چاہی گیا موبائل چاہی گیا کارتک کو بہت دیر سے موبائل نہیں دیکھا میرے کارتک نے کیا آج بہت سارے کام بھی تھا میں بھی کر رہی تھی تو موبائل نہیں ملا چلو چھوٹا سا ہے نا ابھی ہمارا کارتک ابھی بڑا نہیں ہے بہت چھوٹا سا ہے نا نکل گئے پورا بڑے ہمارا کارتک چھوٹا سا کارتک چلو اچھا اور یہاں پر یہ نیشٹ ڈے ہو گیا ہے دوسرا دن بھر کا ٹائم ہو گیا ہے صبح سے سارا کام ہو گیا تھا اور بس یہ تھوڑا سا سامان جو ہے مجھے چاہیے تھا اچار کے لئے وہ لے کر آئے ہوں کچھ کچھ چیزیں تھی پر خوش نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا ان کو لے آتی ہوں اور پھر دکان جاؤ تو تو پتہ ہے تھوڑا بہت گھر کی چیزیں بھی سامنے نظر آنے لگتی کہ یہ لے لو یہ لے لو تو وہ لے لیا ہے اور پھر یہاں پر ہے نا میں ان ساری چیزوں کو مسالوں کو بھونوں گی دو طرح کا مطلب جو ایک میں بنا ہوا مسالہ لے کر آئی ہوں جو ریڈی میڈ ہوتا ہے نا وہ والا بنا ہوا اس میں تو میں کبھی ڈالا نہیں ہے پر لے کر آگئی ہوں اور ایک نا میں اپنے جو دیسی سٹائل ہوتا ہے اپنے گھر جیسے میں بناتی ہوں ویسا والا بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں ساری چیزیں یہاں پر نکال رہی ہوں کوئی مطلب ہو مسالے بغیرہ ڈبے میں رکھ دیتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ میں جیرہ سب سے مہنگنا جیرہ ملا مجھے اور بہت دنوں بعد میں جیرہ لے کر آگئی تو یہ کھٹا میں نے لے لیا پھر میں نے سوچا اب گھر کے لئے بھی لے لیتے ہیں تو بڑا والا پیکیوٹی میں نے لے لیا ہے اور مسالے میں یہ بھونڈ رہی رہا تو میں نے سوچا ساری چیزیں وہ ہی رہتی ہیں تو اس میں میں ایک مسالے کے ساتھ میں دو تین طرح کا مسالہ بناوں گی جیسے کہ ایک ساتھ میں ساری چیزیں بھونڈ لے رہی ہوں اسی میں سے ہے تھوڑے تھوڑے سے ڈیوائیڈ کر کے حصوں میں اور دوسرے دوسرے پرکار کا جو مسالہ بنے گا وہ بناوں گی تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہاں پر ہے میں مطلب ایک ایک کر کے چیزیں بھونڈ لے رہی ہوں دیمی آج پر اور سرسو کا تیل میں نے گرم کر لیا تھا صبح ہی ابھی مطلب جب میں سامان لینے گئی تھی نا تب میں گرم کر کے رکھے گئی تھی تھا کہ بس مسالہ جو ہے نا پیس کے اور اس میں ملا سکیں تو یہاں پر دیکھئے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں مسالے میں کیا کیا ڈالنے والی ہوں ویسے دیکھئے سب سے تو اچار بنانا آتا ہی ہوگا ایسی کوئی بات نہیں کہ میں سکھا رہی ہوں بس جس طریقے سے میں بناتی ہوں اور میں نے سوچا چلو آپ لوگوں سے بھی سیئر کر لیتی ہوں کیونکہ آج کل اچار بنانا تو سب سے ہی آتا ہے تو اور ریڈی میڈ بھی ملنے لگے ہیں تو اتنا آسان ہو گیا نا جندگی بہت زیادہ آسان ہوتی جا رہی ہیں اب بہت ساری چیز ہے جو ہے نا اگدم ریڈی میڈ ملنے لگے ہیں ہر چیز ویسے کھانی پینے کی چیزیں بھی ملنے لگے اور مسالے بھی کچھ کچھ مسالے سے لیکن آج بھی ہماری عادت جو رہتی ہے نا مطلب پہلے والی تو ہماری ممی مطلب دادی ممی یہ سب بناتی رہیں تو وہی عادت نا تھوڑی سی رہتی ہے نا سوچو کہ چلو خود بناتے ہیں کیونکہ چیزیں تو مل جاتی ہیں اور ہم جھٹ سے بنا سکتے ہیں جو دیسی سٹائل میں بناونا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سواد بھی اچھا رہتا ہے تو اس کا بھی رہتا ہے پر یہ زیادہ اچھا رہتا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے کتنی ساری چیزیں لیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں میں نکال ہوں گی جیسے کہ جیرہ سوپ اور جراسی میں لان مرچے تو اس میں سے میں تین مسالے ایسے بول رہی تھی کہ ایک ہی اچار والا مسالہ بن جائے گا اور جیرہ سوپ اور لال مرچے ملا کے ان کو پیس کے الگ الگ پیس ہوں گی مطلب کی اور بھون لیا تھا تو اس کا ایک مسالہ بن جائے گا رہتا مسالہ اور اس میں سے میں تھوڑا سا اور حصہ اس کا میں بناوں گی جو اچاری مسالہ ہوتا ہے جو ہم بھرما سبجی کے لئے بناتے ہیں جیسے بھرما بیگن ہو گئے بھرما پرول ہو گئے اس طریقے سے بناتے ہیں اس کے لئے بھی اس لئے میں نے اتنا سارا تھالی بھر کے مسالہ بھونہ ہے اور اچار کیلئے تو یہ بہت سارا ہو جائے گا تو یہ اتنے سارے مطلب یہ ہے نا کیا کہتے ہیں مسالہ اتنے میں تو بہت سارا اچار بن جائے گا میں لگ بھر وہی چھ سات کلو ہٹ کلو کا اچار کا کیونکہ کافی بڑی پلیٹ تھی اور اس میں میں نے اس لئے سات میں پیس لیا تھا اور ایک سات کر کے اس لئے رکھ لی ہوں کی تاکہ میں دوبارہ بھی میں نے اپنے وہ سے کہا نا کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بناوں گی تو تھوڑا سا بچا لوں گی کیونکہ ابھی مائی میں میں ایک بار اور ڈالوں گی اچار تو تھوڑا سا ارام کا تو تب میں ڈال دوں گی تو مسالہ بھونا ہوا رکھا رہے گا اور ایسے بنا ہوا میں صرف جھٹ پٹ سے ڈالنے کی ضرورت رہے گی تو یہاں پر میں دیکھئے مسالوں کو پیس لے رہی ہوں تو سب سے پہلے میں جو ہے رائطہ مسالہ میں بنا رہی ہوں تو وہی میں نے اس میں رائطہ مسالے کے لئے تھوڑا سا جیرا اور تھوڑا سا دھنیا اور کیا بولتے ہیں سواف اور کالا نمک یہ ملا کر میں نے پیس لیا ہے تو وہ میں نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اس طریقے سے دیکھئے کتنا آسان ہو گیا ہے دو دو تین تین چیزیں ایک ساتھ بن گئیں اللہ دماغ میں آیا تو میں نے سوچ ہے چلو اسی ٹائم پر بنا لیتا ہوں اور ابھی گرمی کا ٹائم پر چل رہا ہے تو رائطہ بغیرے میں بھی مسالہ لگتا ہے اور پھر برما والے جو سبجی بنا اس میں بھی تو اس لئے ایک ساتھ بنایا اور اس کو ہے میں نے پیسا ہے تو یہ اچار والا تو اس کو تھوڑا دردارہ ہی رکھنا ہے ایک دم باریک نہیں پیسنا ہے حلوکاسا ایک دم دردارہ سا ہونا چاہیے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں نے یہ سارا مسالہ پیس لیا ہے اس کے بعد اب چلیئے تیل جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں تو تیل کو بھی میں نے گرم کر لیا ہے حلوکاسا بھی اور گرم کیا ہے کیونکہ اس میں جو ہلدی اور لال مرچ ہے اور تھوڑا سا مطلب کشمیری جو لال مرچ ہے یہ یہ دونوں چیزیں ڈالوں گی گرم گرم میں ہی تاکہ کسی مطلب تھوڑی سی ہلکی سی یہ بھن جائے مطلب اتنا گرم نہیں ہے ایک دم ہلکا سا گنگنا ہے تیل تو اتنے میں یہ آرام سے بھن جائے گا دیکھئے اتنا ہے تو میں نے اس میں اندازے سے ہی ایسے ہی دو چمچ میں نے ہلدی ڈال دی ہے اور لال مرچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے تو بس اس کو میں اچھے سے اس میں مکس کر دوں گی تو یہ اپنی گرمہٹ میں تھوڑا سا بھن جائے گا اور اس میں میں کر دے رہی ہوں یہ مسالہ ایڈ کر دیا ہے میں نے اچار کا مسالہ اور تھوڑا سا اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ کالا نمک تو سادہ نمک بھی ڈالوں گی پر میں نے یہاں پر کالا نمک کا استعمال بھی کیا ہے تھوڑا سا تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر یہاں پر نمک ڈال رہی ہوں اور اچار میں تو نمک تھوڑا تیج ہی ہونا چاہیے تب جا کہ وہ ملسواد اور ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر میں اچھے سے مکس کر دے رہی ہوں اور دو پارٹ میں میں نے تیل نکالا ہے کیونکہ میں نے بتایا یہ دیسی والا بن رہا ہے اور ابھی تھوڑا سا تیل نکال دیا اس میں میں جو مطلب بنا ہوا ریڈی میڈ ملتا ہے اس کو مطلب بے دیسی بول دیتے بے دیسی والا دیسی بے دیسی ٹھیک ہے تو وہ والا بناوں گی تو اس میں میں اس کو استعمال کروں گی تو ابھی دیکھیں یہ والا بن گیا اب سارا سامال میں یہاں لے کر آگئی کیونکہ وہاں تو بننے والا ہے نہیں اور گھڑا ہی بھی تھوڑی سی گرم تھی تو میں نے اسی پر رکھ لیا تھا آپ دیکھئے یہ دوسرا والا میں جو ریڈی میڈ آیا نا یہ بھی میں ایک پاو کا پیکٹ لائی ہوں اور اس کا میں تھوڑا سا ہی لوں گی کیونکہ جو چھوٹے والے میں بنا رہی ہوں چھوٹے ٹکڑوں کا اس کا میں کم ہی بنا رہی ہوں تو دیکھئے یہ صرف یہ مسالے میں سارا کچھ ملا ہوا ہے اس میں صرف نمک ملانا ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں لکھی تھی پیکٹ میں سب کچھ ملا ہے اس میں حلدی مرچی ساری چیزیں تو دیکھئے اس کا کلر الگ آیا ہے اور دیسی والا جو میں بنا رہی ہوں نا کڑھائی والا اس کا کلر ایک دم الگ آیا ہے تو دونوں کا کلر الگ ہے پر سواد میں تیسٹ میں کوئی فارک نہیں تھا اتنا زیادہ چار میں تو اب اس میں نمک ڈالنا رہتا ہے تو اس میں میں نمک ڈال دیا ہے اور ساری چیزیں دیکھئے ملالی ہیں کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے اس کا ایک دم اورنج کلر لگ رہا ہے سمجھ نہیں آرہا پر یہ والا ایک دم اورنج کلر لگ رہا ہے جو ریڈی میڈ والا ہے تو اچار تو دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں اور ابھی دیکھئے گا آپ لوگ بننے کے بعد اور بھی زیادہ اچھے لگیں گے اور اچھا ٹشٹ آئے گا تو یہاں میں نے ایک ساتھ دونوں چیزوں کو تیار کر لیا ہے اب صرف مجھے آم ہے نا وہ ملانا باقی ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ میں نے اس میں سارا آم جو ہے نا وہ ملا دیا ہے اور سب سے پہلے میں اس سے کر رہی تھی میں نے سوچے اس سے ہو جائے گا تو پھر کرچلی سے تو نہیں وہ پا رہا تھا پھر مجھے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑا جب تک ہاتھوں کا استعمال نہ کرو تو کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو ابھی ہے نا اچھے ہاتھوں سے ملانے والی ہوں کیونکہ اور اچھے سوک گئے تھے میں نے ان کو نمک اور حلدی حلدی اور نمک میں ملا کر رکھتے ہیں یہ اچھار کی کلیوں کو لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بس ہوا جو ہے نا پنکے کی ہوا اسی میں میں نے رکھ دیا تھا تو یہ بہت اچھے سے سوک گئے تھے اور یہاں پر دیکھیں ان کو اب اچھی سی بڑیاں سے سارے مساج کر دی رہی ہوں سارے ملک کلیوں میں تاکہ اچھے سے کوٹنگ ہو جائے ہر ایک کلی میں مسالہ بہت اچھے سے لگ جائے دیکھیں کتنا اچھے سے مطلب ہے نا اچار میں پورا مسالہ ہو گیا تھا بلکل بھی وہ نہیں تھا اور پرپیکٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر دیکھیں میں نے یہ دوسرا والا بھی اس میں بھی اس کو ملا دی رہی ہوں لپسوکے سے ڈبے میں ان کو بھر کے اور بس رکھ دیں گے تھوڑی بہت دھوپ لگوا دوں گی میں دو تین گھنٹے کی ایک دو دن کے لیے تو پھانے لائے پھر ہو جائے گا کیونکہ جلدی گل جاتا ہے اچار تو یہاں پر بس دیکھیں اچار ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ڈبے میں نے پہلے ہی ساف کر کے اور دو کر رکھے تھے سکھا کے اچھے سے اور یہ پرانے اچار والے ڈبے ہی میں نے کھالی کرے ہیں جو کم تھے نا تو دوسرے برتن میں دوسرے چھوٹے ڈبے میں رکھے اور ان کو کھالی کر دیا میں نے تو وہی کام آگئے تو ان کو میں بھر دے رہی ہوں اچھے سے اور تیل میں نہیں ڈالوں گی تیل اتنا ہی میں نے جتنا چاہیے تا اتنا ڈالا ہے اور اس میں دیکھئے گا آپ کافی سارا تیل جو ہے نا وہ آ جائے گا جب وہ گلنہ سٹارٹ ہوگا تا تو اس میں میں نے اس میں بس تھوڑا سا کام لگ رہا تھا تو میں نے ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا تو دیکھئے چلیے فرنس آج کا جو ویڈیو ہے نا میں اسی کے ساتھ انڈ کرتی ہوں امیت کرتی ہوں آپ سبھی اچھی لگی ہوگی میں ملوں گے آپ سے اپنی نیشٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے تائیں کیوں بائے بائے